حلال کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو آپ کی دل میں ایک ارمان ہو کہ یار مجھے اگر موقع ملے تو میں دنیا کو بتا دوں کہ ایسا یہ جو ہے نا اس کو دیکھو خدا کے لئے دھیان کرو تو وہ کیا ہے اس کو تو آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا کہ اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں بہرحال جو انہوں نے کہا ہے کہ میں اس حوالے سے یہ ضرور ارز کروں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ زبان کا چسکہ ہے جب بھی ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کا جتنا بھی اچھا جتنا بھی زبردست فلیور ہو وہ چونکہ ہمارے ذائقے جو ہیں صرف زبان کے کچھ حصے پر ہیں جیسے ہی وہ زبان سے نیچے اتر کے حلق میں جاتا ہے اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اور وہ ہمارے جسم کا ہے پھر وہ حصہ بھی بنتا ہے تو یہ جو زبان کا چسکہ ہے یہ صرف اتنی دیر تک کے لئے ہے جتنی دیر میں وہ ہماری زبان تک ہے ہم بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ اسی چسکے کو حاصل کرنے کے لئے ہم بعض اوقات حلال حرام کی تمیز کھو دیتے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا چکھ لیتے ہیں چکھنے میں کیا حرد ہے تو یہ بعض اوقات ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہی جو جب غزہ ہمارے جسم میں جاتی ہے پھر یہ غزہ جزوے بدن بھی بنتی ہے اور جب یہ جزوے بدن بنتی ہے تو وہ جو کہا گیا کہ اگر ایک حرام کا لکمہ اگر انسان کے جسم میں چلا جائے تو چالیس دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو اگر یہی سمجھ لیں کہ اگر وہ جسم کا جزو بن گیا تو پھر وہ آپ کے جسم کے ساتھ ہی رہے گا جب تک وہ دوبارہ سے وہ بدل نہیں جاتا تب تک یہی مسئلہ رہے گا اور میں ایک حدیث مبارک کے ساتھ ہی جو ہے اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ حضرت بلکہ میں دو باتیں کروں گا ایک حدیث کا ذکر اور ایک پھر حضرت احمد علی لہوری رحم اللہ کی ایک بات کوٹ کروں گا حدیث مبارک میں یہ ارز کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حضرت عبور عیرہ رحمت سے ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے ایک چیز کا ذکر کیا پھر ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ لمبے لمبے اسفار کرتا ہے اور پھر وہ پراغندہ حال ہے یعنی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں مٹی سے گرد آلود ہیں کپڑے کے اس کے جسم کے اوپر مٹی کے آثار یا سفر کے آثار بہت واضح ہیں اور وہ یارب دونوں ہاتھ اٹھا کے یارب یارب پکارتا ہے اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اس کی پرورش حرام غزا سے ہوئے تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں آخر ہم کہتے ہیں کہ اتنا ہم روتے ہیں اتنا گڑ گڑاتے ہیں پھر بھی حرام دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ ہمیں ضرور اپنی خوراک کو پھر ایک نظر اس پر دیکھنا چاہیے اور یہ جو میں آخری بات جو کرنا چاہوں حضرت احمد علی لہوری رحمہ اللہ وہ اللہ نے ان کو ہمارے تو بزرگوں کے بہت ایک لمبا سلسلہ ہے جن کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیہ دی تھی کہ وہ ان کے اوپر ٹیزوں کے حالت یا حرمہ جو ہے وہ اللہ تعالی ان کو منکشف فرما دیا کرتے تھے تو حضرت احمد علی لہوری یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی دس بارہ سال کا بچہ میرے گھر کا کھانا صرف چار سے چھ ماہ تک کھالے یہ نہیں فرمایا حالانکہ بہت بڑے تصویوں میں بھی ان کا بہت بڑا مقام تھا یہ نہیں فرمایا کہ اس کو اتنا ذکر اذکار اور اتنی یہ چیزیں اتنا وہ کچھ نہیں فرمایا صرف یہ فرمایا کہ وہ اگر چار سے چھ ماہ تک میرے گھر کا کھانا کھالے تو آپ اس کو کسی بھی قبر کے پاس کھڑے کر دینا وہ آپ کو مردے کے احوال بتائے گا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کھانا جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اور ہمارے جو معاملات ہیں اس پر یہ کس سطح تک یہ ہو سکتا ہے تو ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے بہت زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ تھوڑی دیر کے چسکے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر کے اپنے رب سے دور ہو جائے جزاکمون سر بہت شکریہ آپ کا